موسیقی جب بھوکے گزتے تھے تو یاد رکھو جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں پان سال ہو چھ سال ہو کچھ بھی ہو اللہ قرآن میں ہم کو خوش قبلی دیر آئے ظالم لوگوں کی تعلق سلطہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ظلم سے باعباروں میں حافظ نہیں ہم بھائیت اتنا ہی حافظ جو لوگ آج ہم کو کمزور بے بس سمجھ کر ہم کو مار رہے پیٹ رہے یاد رکھو ہماری یہ خربانیاں رائعہ نہیں جائے گی انشاء اللہ ہوتا رائعہ نہیں جائے گی انشاء اللہ ہوتا اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں امام حسین زندہ ہے حسینیت زندہ ہے اور صبح خیامت تک حسینیت کے پرچم لیلاتے رہے ہیں یزیدیت مردہ ہے یزیدیت قطب ہوگی انشاء اللہ ہوتا اندرستان کے غیور مسلمانوں تم کو پیغام میں دے رہا ہوں سکو امام حسین کی روح اور عمل کو اپنے آپ میں زندہ کرو اور کربلا کے ریخزاروں سے آواز آ رہی ہے اندرستان کا غیور مسلمانوں کربلا کے ریخزاروں سے آواز آ رہی ہے غیور مسلمانوں کہ یزیدیت اتحاد کو دوننے کا نام ہے یزیدیت ہم کو دوننے کا نام ہے اور حسینیت ہم کو جوننے کا کام کرتی ہے یزیدیت قوم کی امانت کو لگنے کا نام ہے حسینیت قوم کی امانت کو بچانے کا نام ہے یزیدیت اسلام کے حدودوں کو مکانے کا نام ہے حسینیت اسلام کے دیواروں کو کھانے کا نام ہے یزیدیت امن کی دشمن ہے حسینیت امن کا پیغام ہے یزیدیت اندھیرہ ہے حسینیت روشتی ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ پیغام میں کر بنا ہے کہ درنے اور گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے ہمت اور خانسلے کو بلند رکھو اور اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ یہ سیونٹی دو جے وہ بیس ہدار جے کیسی تم کہتے ہو کہ تم کو تانیابی مل گئی تو ان دیمانوں سے کہنا ان پاگلوں سے کہنا کہ در سے کر بنا یہ ہے کہ حق کی سر بلندی کے لیے امام حسین نے ہم کو سکھایا اہلِ بائیت نے ہم کو سکھایا کہ ہم اپنا سب کو تھربان کر دیں گے اور حق کی سر بلندی کی جب بات آئے گی تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ صرف مسلمان کا فائدہ آئے ہم یہ دیکھیں گے اگر انسانیت ہتم ہو رہی ہے اور باطل غلبہ حاصل کر رہا ہے تو انسانیت کو بچانے کے لیے ہم حق کی سر بلندی کے لیے اپنی جانوں کو سربان کر دیں میرے عزیز دوستو اور مزرگو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے درنے اور گھرانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے حمد اور حوصلے کو بلند رکھو جب یزید کیسے مرا یزید معلومات کو یہ دنیا کے جتنے ظالم ہیں جو افتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی نہیں ختم ہوگا ان کے افتدار یزید ایک بندر پالا تھا اسی کا بندر اس کو قطر دیا اور انشاءاللہ تعالیٰ موجودہ برسر افتدار آپ کو بھی آفی کا بندر کٹے تاگے گا انشاءاللہ یہ جو بندر آپ ہمارے طرف چھوڑ رہے ہیں اے ہم تو حسینیت کا پرچن یہ بھاگ رہے ہیں مقابلہ کر رہے ہیں ہم تو حسین کے غلامے تمہارے بندر تو بھائی انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری طرف پڑھیں گے تم کو کاکیں گے ضرور انشاءاللہ ہوتا تمہارا خاتمہ تمہارے بندران کی ان حرکتوں سے ہوگا انشاءاللہ میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں امام زیندہ عبدین کو جب حیر کر کے یزید کے پاس آیا گیا آپ بیمار ہیں بیمار ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے آلِ رسول کی ہر قلی کو مسئل کیا گیا آپ کے سامنے علی اکبر آپ کے بھائی علی ازگر کی شہادت آپ کے سامنے آپ کے جہدت عباس و مرکار کی شہادت مگر امام زرعابدین کے حوصلے پس نہیں ہوئے بلکہ وہ ہم کو پیغان دے رہے ہیں دکھنگی سا زمین پر بستے والوں دشمن کے جدی طاقت کو دیکھ کر اپنے حوصلوں کو پس بھونا مت دو اپنے حوصلوں کو بلن داؤ اپنے کردار میں امام حسین کے کردار کو سامنے رکھو اپنے کردار کو چھے کرو اور پھر تاریخ نے وہ بھی دیکھا کہ جب امام زرعابدین سید سجاد جب یزید پلیج سے کہا کہ مجھے مجد میں خطبہ دینے دے تو بعد شاہر تک ظالم بیٹھائے اور امام زرعابدین سید سجاد امام زرعابدین نے اس کے سامنے خطبہ دیار کہا کہ میں امام حسین کا بیٹا ہوں پوری داستان کرملا سنا دی دمیشت کے مجد میں قرآن مگیا یزید پلیج یقین کر گیا کہ آپ لوگ مجھے مات آلیں گے وہ محسن کو بولا کہ ازادو ازادو امام صلی اللہ صدی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خطبہ مجھے بولنے لے جب محسن نے صدرانہ محمد رسول اللہ کا تو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ رکھا مگر کحران مد گیا اور بعد میں ظالم یزید پلیج کو کسی نے کہا کہ امام زرعابدین کو مدینہ روانہ کر دیجئے فرما اکرام نے فرمایا اور لکھا کہ امام صدر سجاد نے کہا کہ میری دو شرطیں ہیں تو مانے گا تو مدینہ کو جاؤں گا بولے کیا کہا کہ میرے دادی کی سار ہے فاطمہ کی جو تیرے ظالموں نے مجھ سے چین لیا مجھے واپس کرنا اور میرے والد امام حسین کا سر مجھے دیتے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو امام زرعابدین مدینہ کو گئے اور واقعات میں آیا پھر ایک اور ظالم تھا مربان عبد الملک مربان شہدت کا نام تھا پھر امام ارسل تو شیطہ آپ کو زندیروں میں جکا کر امام زرعابدین امام ایسیہ سجاد اپنے دربار میں بلایا جب آپ انکار کر رہے تھے تو کہا میرے پاس طاقت ہے آپ نے کہا تیرے پاس کچھ طاقت نہیں ہے پھر امام زرعابدین نے کہا کیا تو بھول گیا کیا تو بھول گیا کہ میں امام حسین کا بیٹھاؤں تو بادشاہ نے کہا تمہارے پاس طاقت نہیں ہے امام زرعابدین نے کہا طاقت اس وقت پیچھی اور آج بھی ہے دیکھ تین مرتبہ امام زرعابدین اللہ 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 کہا تو پورے زنجیریں توٹے اب پھر مالک فرعابدین کچھ نہیں چاہا تو امام زرعابدین نے کہا کہ بیٹھ نیچے تو پادشاہ وقت زمین پر بھول گیا اور تاعتا بردار میرے عزیز دوستوں اپنے بزرگو یہ اہلِ بائد کی بہادرین یہ اہلِ بائد یہ خوربانی ہیں ہمارے سامنے میرا یہاں پر آکر بیان کرنے کا مقصد یہ کہ ہم اپنے رشتے اہلِ بائد کی غلامی کو اور مضبوط کریں صحبہ سے اپنی محبت کو اور مضبوط کریں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاہ کہ ایمان کا تخاظہ یہ ہے دین اسلام کی بنیاد کیارے صحبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اہلِ بائد سے محبت میرے عزیز دوستوں اور بزرگو اپنے حوصلوں کو بلند رکھئے میں جانتا ہوں ہمارے وطن عزیز میں بہت سے واقعات ہیں مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ تمام ظلم ختم ہوگا مجھے یقین ہے کہ مر وطن عزیز میں وقت امن اور مضبوط ہوگا اور جو اختدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر یزید پلید کے جانشین بنے بیٹی ہے انشاءاللہ تمہارا بھی خاتواہ ہوگا مگر ہم اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں اندوستان کے وزیراعظم سے ہمارے وزیراعظم سے کہ ذرا ایکانمی کی بھی خبر لیجئے آپ صرف ہماری خبر دے رہے ہیں ہم تو مٹنے آئے ہیں ہم مٹ جائیں گے مگر جسمانی طور پر مٹیں گے ہمارا نام و نشان نہیں مٹے گا جسمانی طور پر مٹ جائیں گے ہم تو تیار ہیں ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہم نے تو کلمہ پڑھ کے اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں خورمان کرنے کا وعدہ کیا مگر ایکانمی کی خبر نہیں پانچ پانچ روپے کا بسکر خرید دے تیار نہیں دس لاکھ گوکریاں جائے رہی ہیں آٹو موبائل انڈسٹری میں ہر جگہ گوکریاں جا رہی ہیں آپ ذرا اس کی خبر لیجئے ہماری خبر لے کے رہیے کوئی بات نہیں کچھ ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ اگر ہم اللہ پر توقع کرتے رہیں گے اللہ کی ساتھ سب سے بڑی اعیاد رکھو اللہ سبحانہ وطال ہمارے لئے کافی ہے ہف ون اللہ ون مولا ون نصیر میرے عزیز دوستو میرے نوجوانو نماز کی پابندی کرو نماز کی پابندی کرو آج دست محرم کی راج ہے تو امام عالی مقام کیا کر رہے امام عالی مقام کربلا اس گرم گرم ریت پر رات راق پر دعا کر رہے سجدے میں تھے کہ اللہ خبور کر لے اللہ خبور کر لے اللہ تو راضی ہو جائے اپنے خاندان اپنے عہبار سے کہا کہ جب تم جانا چاہتے تو چلے کہا کہ حسین تمہارے بغیر دنیا خانی ہے تو کہا کہ نماز کو رات پر نماز کر رہے امام حسین رات پر نماز کر رہے اور ہم حسین حسینیت زندہ بات کے نار مارنے والے کتنی نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں امام زین اللہ بدین قابت اللہ شریف حسین پسری ویسے رہے قابے کے غلاف کو پکر کر رات بر چیخہ مار مار کر دعا کر اللہ مجھے معاف کر دے اللہ راضی ہو جائے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اللہ تم اس سے راضی ہو جائے یہ آگر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے بھائی تو راج بھر پکار بھائے اور پکار تے پکار تے امام ذرع لابدین بہوش ہوگئے آپ جا کر جب چہرے سے کفا حقایات پکار حقایات اور امام ذرع لابدین ہے یہ حسین کا امام حسین کا فرزن ہے یہ شہر خدا کا پوتلہ ہے بی بی فاطمہ اللہ لے اور جب امام ذرع لابدین حسین بسری کو دیکھا کہ پیر پکڑے تو کہا کہ چھوڑو چھوڑو مزاج دیکھوا پہلے بیت کا کہ کوئی پیر پکڑا جگہ نہیں نہیں آپ کو سو غیمت دیئے حسین بسری نے کہا کہ زر لابدین یہ کہان سلائے مزاج کہ سب کچھ خربان کر دیئے اپنے امام زر لابدین اللہ ہم اور آپ کو توفیق دے کہ ان کے پیلوں کی دھول کے صدقی اللہ ہم کو تقوی راستے پر چلائے یاد رٹھو حق کے لیے اگر ہم کو سب کچھ دانا پرے تو اٹھاؤ دولت اٹھانا ہے تو اٹھاؤ خاندان گھر بار کٹتا ہے تو تکنے دو کیونکہ حق کا نیاب ہونا چاہیے باتل کو شکست ملنی چاہیے اور تم یاد اگر تم نہیں آگے تو اللہ کسی اور کو پیدا کرے گا ہم اللہ کے محتاج ہیں ہم ہم رہیں گے تو نوجوانوں نمازوں کی پابندی کرو اور راتوں میں اٹھو اگر زندگی میں کبھی نہیں اٹھے تو آج کی بات فجر سے کعدہ گھنٹہ پہلے دو رکعات نماز پڑھو سجدے میں جا کر اللہ صحبیق مانگو کہ اللہ وطن عزیز میں امت محمدی پہ ضرم ہو آئے کربلا والوں کے سختے میں ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے جاؤ میرے عزیز دوستو اور بزرگو دعا کرو کہ اللہ ہمارے شہر میں جو یہ دنگو کی یہ مچھراؤں کی کسرت ہوگے اللہ اس کا خاتمہ کرے اللہ ہمارے شہر میں یہ تمام بیماریوں کا خاتمہ کرے اللہ ہندوستان سے تمام بیماریوں کا خاتمہ کرے یہ بتا عزیز ایک مضبوط پتن ملے جہاں پر امن ہو جہاں پر انصاف ہو جہاں پر باطل طاقتوں کو شکست ہو یہاں پر انسانیت آران مچھ رہ سکے دھونو جوانوں درنے اور گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے اپنے حوصلوں کو پرند رکھو اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ خران نے رشاعت فرما کیا کہ ظالموں شلی اللہ کہہ رہے کہ میں باقبر ہو اللہ فرما رہے کہ میں باقبر ہو انشاءاللہ انغریب من ظالموں کا حادمہ ہوگا اور حق کی کانیابی ہوگی ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے حسنوں کو بلند رکھیں اپنے اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ صلی اللہ اپنے رشتے کو اور مضبوط کریں خران کی تعلیمات پر عمل خران کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوگائیں رسول اللہ صلی اللہ کی سنت کو اپنائیں اہل بائیت کی خوربانیوں کو اپنے زندگی کے سام میں رکھیں اور اپنے ایک مشال راہ سمجھیں اور کوشش کریں کہ ہم اس راہ پر چلیں اور انشاء اللہ ہم کو کامیاب اور حالت کرے گا شکریہ و آخر رضا اور الحمدلللہ سمجھل اب ایون ٹاؤنشپ چیویلا اور موین آباد کے درمیان مین روڈ سے 1.3 کلومیٹر آبادی سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ جہاں آپ اپنا گھر بنا کے رہ سکتے ہیں جو ہے بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا چار لاکھ میں سو گز کا پلوٹ ڈرینیج ایلکٹریسٹی فٹ پاتھ بی ٹی روڈ کالیج بس سٹوپ جیسی تمام سہولیتیں دستیاب ہیں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے مزید معلومات کے لیے ہمیں کال کریں ایڈریس پلر نمبر 235 اپوزٹ فشرز ڈپارٹمنٹ راجندر نگر ہیدر آباد کونٹیکٹ 779960383838 اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپڈیٹ ملتی رہے ملتی